بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہماری اس ویڈیو کا مقصد قرامات سنانا یا منصوب واقعات سنانا ہرگز نہیں بلکہ آپ تک اصل حقائق پہنچانا ہے تاکہ اس فتنہ کے دور میں آپ خرافات سے بھرپور گفتگو اور بامانی کلام میں فرق جان سکیں محترم ناظرین اکرام یہ ایک ایسی بابرکت خاتون کا واقع ہے جو عالمہ ربانی، عالمہ حقانی ہیں جن کی زندگی کا مقصد رضاِ الہی حاصل کرنے اور مسائب پر صبر کرنے کی سوا کچھ نہ تھا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی حقیقی وارث اور ایک ایسی خاتون ہے جن کی زندگی ہمارے لیے سرمایہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں محترم ناظرین اکرام آپ کا پورا نام رابع بسری بنت اسماعیل الادویہ الکیسیہ ہے چونکہ آپ تین بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں لہٰذا آپ کے والد محترم نے آپ کا نام رابع یعنی چوتھی رکھا آپ 99 ہجری 717 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور 185 ہجری با مطابق 801 عیسوی میں وفات پائی آپ نے کل 86 سال عمر بائی کچھ کتب میں آپ کی تاریخ پیدایش 135 ہجری لکھی ہے جبکہ اس کے حساب سے آپ کی کل عمر 35 سال بنتی ہے اس کے برعکس تمام تر تاریخ کی کتب میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ آپ بھوڑی ہو کر فوت ہوئیں لہٰذا 35 سال میں جو کہ انسان بھوڑا نہیں ہوتا لہٰذا یہ تاریخ پیدایش درست نہیں آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید آپ ایک غلام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر یہ بات ہرگز درست نہیں آپ کے نام الادویہ الکیسیہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ غلام گھرانے سے نہیں تھی قیس بن عادی کی ایک شاخ الاتیق سے آپ تعلق رکھتی تھی نہ کہ کسی غلام گھرانے سے مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ آپ کو بازار میں لاکر بیچ دیا گیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تو نہ تھے مگر حالات و واقعات ہی ایسے بنیں کہ ان کو مصر کے بازار میں آ کر بیچ دیا گیا ناظرین اکرام رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ حراق کی شہر بسرا میں پیدا ہوئیں جیسا کہ آپ کے نام کے ساتھ بسری کا لفظ آتا ہے اس شہر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے آباد کیا تھا آپ کی بچپن کے ابتدائی حالات کتب میں بہت کم ملتے ہیں آپ کے والد گیرامی اسماعیل جو کہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے بسرا کی قریب سہرہ میں ایک پرانے سے گھر میں رہتے تھے جس کا دروازہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ دیئے میں چلانے کے لیے تیل تک موجود نہ ہوتا آپ کے والد محنت و مزدوری کر کے گھر کا بمشکل خرچ چلاتے تھے والد محترم کی وفات کے بعد حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے اس وقت رابے بسری رحمت اللہ علیہہ کی عمر یارہ سال تھی آپ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور سب سے زیادہ اپنے والد کے قریب تھی نماز اور نوافل بھی آپ والد گیرامی کے ساتھ ہی ادا کیا کرتی آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے سہرہ سے نکل کر بسرا شہر کے قریب جا کر بسیرہ کر لیا اس وقت بسرا میں قہد پڑ چکا تھا لوگ جانوروں کے آگے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر کھانے لگے تھے اسی دوران ڈاکوں نے حملہ کیا اور بہت سے قبائل سے عورتوں کو اغوا کیا اور مردوں کو قتل کر دیا اس حملہ میں ہی ڈاکوں نے رابیہ بسری رحمت اللہ علیہہ اور آپ کی بہنوں کو بھی اغوا کیا اور آپ کی والدہ کو شہید کر دیا پھر آپ کو اور آپ کی بہنوں کو بغداد شہر میں لے جایا گیا وہاں ڈاکوں نے بولی لگائی اور آپ کی بہنوں کو بھیج دیا گیا آپ چونکہ بہت خوبصورت تھیں اس لئے ڈاکوں کے سردار نے سوچا کہ اس کو آج نہ بیچا جائے بلکہ پھر کسی دن جب کوئی مالدار شخص آئے تو اس کی بولی لگائے جائے تاکہ زیادہ رقم مل سکے لہٰذا ڈاکوں نے آپ کو اپنے پاس قید کر لیا ڈاکوں جب بھی آ کر دیکھتے تو آپ نوافل یا نماز ادا کر رہی ہوتی اس بات سے وہ بہت جڑتے تھے ایک دن ان ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ اس کو شراب دی جائے اور شراب کے علاوہ پینے کے لیے یا کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے لہٰذا جب آپ کو شراب دی گئی تو آپ نے کہا یہ حرام ہے میں یہ نہیں پھیوں گی انہوں نے کہا تو پھر تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا اسی طرح تین دن گزر گئے اور تیسرے دن وہ پھر شراب لے کر آپ کے سامنے آیا مگر آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے میں یہ ہر کس نہیں پھیوں گی پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی حالت انتہائی نیڈھال ہو چکی تھی آپ اللہ کی بارگاہ میں روتیں اور گڑ گڑاتی رہیں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں میری مدد فرما ڈاکوں نے آپ پر کھانا اور پانی بند کر رکھا تھا اور اللہ کے سوا آپ کا کوئی سہارا نہ تھا پھر ایک رات وہی ڈاکو آپ کے قید خانے میں آیا اور پھر دوبارہ آپ کو شراب پلانے کی کوشش کی مگر آپ نے صاف صاف انکار کر دیا جس سے وہ بہت غزبناک ہوا اور اس نے آپ کو کوڑے مارے آپ کا جہرہ خون سے تر ہو گیا پھر بھی آپ کو پانی نہ دیا گیا آخر ایک ہر وہ آپ کو کوڑے مار کر جب چلا گیا تو آپ نے حمد کرتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر گر پڑی پھر اسی طرح دوبارہ کوشش کی اور آپ کھڑی ہوئیں تیمم کرنے کی غرص سے دیوار پر ہاتھ مارا بس آپ کا ہاتھ دیوار پر لگتے ہی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ آیا اسی پانی سے آپ نے وضو کیا اور پیا بھی پھر آپ اللہ کے حضور نماز عدا کرنے لگیں جب رات کے آخری پہر میں وہ ڈاکو دوبارہ آپ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ نماز عدا کر رہی ہیں اور آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کو پانی کس نے دیا انہوں نے کہا ہمیں یہ معلوم نہیں ہم نے تو اسے بالکل پانی نہیں دیا خیر یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اس کے بعد ڈاکو نے مزید بہت کوشش کی کہ آپ کو شراب پلا سکیں اور آپ کی عزت پر حرف لائیں مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان سے حفاظت فرمائی آخر ایکار اور مایوس ہو کر جب ڈاکو کی کوئی نہ چل سکی تو انہوں نے یہ جان لیا کہ اس عورت پر اللہ کی خاص رحمت ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لہٰذا ڈاکو کے سردار نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جلد اس جلد بیچ دیا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کو بازار میں جا کر بیچ دیا اور آپ کی قیمت کچھ کتب کے مطابق پندرہ سو دینار اور کچھ کتب میں تو پندرہ ہزار دینار تک اس کو ایک بوڑے آدمی نے خرید لیا جو کہ آپ سے کام کروایا کرتا اور کہتا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ پھر ان کو بازار میں بیچو اور جو پیسے ہوں وہ مجھے لا کر دو جبکہ کتب فارس کی روایات کے مطابق آپ کو ایک مالدار نوجوان حسن نے خریدا اور پھر آپ سے نکاح کیا اور اس کے بعد اس نوجوان کو اسی کی ایک دوست نے حسن کی وجہ سے جو کی پرانے کسی دشمنی کی بینا پر تھا قتل کر دیا ان دونوں روایات میں سے زیادہ بہتر روایت بوڑے آدمی والی معلوم ہوتی ہے جس دن آپ کی لکڑیاں بازار میں نہ بکتیں تو وہ آپ کو مارتا مگر آپ اللہ کی رضا پر راضی خاموش رہتیں اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی آپ کو جو وقت میسر آتا اس میں اللہ کی عبادت کر دیں اور اللہ کی حضور رویا کر دیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ کا حساب بھی لونڈیوں کی طرح ہی تھا مگر ایسا ہرگز نہیں ہے جب کبھی بھی آپ کی عزت پر حرف آنے لگتا تو کوئی نہ کوئی ایسی کرامت زہور پسیر ہوتی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا آپ جہرہ پر ہمیشہ نکاب رکھتی تھیں اور بوسیدہ کپڑے پہنا کرتی تھیں تاکہ دیکھنے والے بوڑی عورت سمجھیں ایک دن وہ بوڑا آدمی رات کو پیاس کی شدت کی وجہ سے اٹھا اس نے دیکھا کہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کی کمرے میں روشنی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت غزب ناک ہوا کہ میں نے تو تمام تر دیئے بند کر دیئے تھے تاکہ تیل خرچ نہ ہو تو اس نے اپنے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ سے پھر دیئے جلا دیئے جب وہ غصے سے آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نور کی روشنی سے کمرہ چکمگا رہا ہے بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ گٹنوں کے پل گر گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئیں تو اس نے آپ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری یہ حقیقت معلوم نہ تھی آج کے بعد میں تمہارا غلام ہوں اور تم یہیں رہو اور مجھے اپنی غلامی میں رکھ لو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم نے مجھے آزاد کر ہی دیا ہے تو مجھے واپس جانے دو لہٰذا آپ وہاں سے آزاد ہو کر اللہ کے حفظ و ایمان میں رہتے ہوئے واپس اسی جگہ پر لوٹی جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا آپ نے دنیا کے اور لوگوں کے حالات بہت بھی دیکھ لئے تھے بہت سے ظلم پرداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس لٹا دیا جب آپ اپنے آبائی گھر واپس پہنچیں جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا تو دیکھا کہ وہ کھنڈر بن چکا ہے آپ نے لکڑیاں جھوڑ کر ایک دروازہ بنایا اور اس کے اوپر پتے لگا دی اور اسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں ناظرین اکرام رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کی شہرت کی کئی وجوہات ہیں ان میں سے چند یہ ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ اس کھنڈر گھر کے اندر آ کر آگے لئے آباد ہوئیں تو اردگرد کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک تن تنہا عورت اتنا عرصہ اپنے گھر سے غائب ہونے کے بعد یعنی اغواہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی گھر میں آ کر آگے لی رہ رہی ہے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتی ہے یہ بات بسرہ کی ارتکی ارت پھیل گئی اسی طرح دوسری وجہ جو کہ آپ کی شہرت کی بنی وہ یہ تھی کہ وہی ڈاکو جس نے آپ کو کئی سال پہلے اغواہ کیا تھا اور بغداد شہر میں جا کر بیچ دیا تھا وہی ڈاکو کافی عرصہ کے بعد ایک دفعہ بسرہ آیا اور وہاں ایک آدمی کے پاس بازار میں بیٹھا تھا تو رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کا تذکرہ شروع ہو گیا ایک آدمی نے اسے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد فلاں عورت جس کو ڈاکو نے اغواہ کیا تھا وہ پھر اپنے پرانے گھر میں آ کر تن تنہا رہتی ہے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ انتہائی نیک اور بارسہ عورت ہے اس کا چرچہ اب پورے بسرہ میں ہو چکا ہے یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکو فوراں کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے جگہ بتاؤ اس نے کہا کہ وہی گھر جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھی اسی گھر میں وہ واپس آ گئی ہیں وہ ڈاکو فوراں آپ کے پاس گیا آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے پوچھا کون ہے اس نے اپنا تعرف کروایا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس معافی مانگنے آیا ہوں آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا پھر وہ ڈاکو جو کہ اب بوڑا ہو چکا تھا کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ بقیہ کی زندگی آپ کے پاس اتنے ہی گزار دوں آپ نے اس سے کہا جیسے تمہاری مرزی پھر وہ آپ کے پاس ہی رہنے لگا اور آپ نے اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا یہ ڈاکو بھی آپ کی شہرت کا سبب بنا کیونکہ وہ جب بھی بازار میں جاتا اور جس کے پاس بیٹھ تھا اس انسان سے آپ کی پاک دامنے اور پارسائی کا تذکرہ کرتا اس طرح اللہ تعالی نے آپ کو مزید شہرت عطا فرمائی اور دور دور تک آپ کے نام کا چرچہ ہونے لگا کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار حارن رشید نے بغداد صحاب کے لئے تحائف پھیجے کیونکہ آپ کی شہرت بغداد تک جا چکی تھی جب تحائف لا کر آپ کو پیش کیا گئے تو آپ نے تحائف لانے والے کے سامنے ہی وہ تحائف ایک چور کو دے دیئے جو کہ آپ کے گھر میں رات کو چوری کرنے کی نیت سے داخل ہوا تھا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے جب تحائف لانے والے نے یہ دیکھا تو کہنے لگا یہ تو امیر المومنین نے بھیجے ہیں آپ اس طرح یہ کسی چور کو کیوں دے رہی ہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کسی چیز کی طلب نہیں کی یہ سن کر وہ بڑا متاثر ہوا اور واپس جا کر اس نے حارون رشید کو تمام واقعہ بیان کیا لہٰذا یہ بات بھی آپ کی شہرت کا سبب بنی اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سے عمرہ فضلہ اور بادشاہ آپ کے ٹھکانہ خانکاہ میں آتے آپ کا وہ بصیرہ ایک خانکاہ کی شکل اختیار کر گیا تھا عورتیں وہاں آگر آپ سے دین کا علم حاصل کرتی اور فیوز و براکات لوگوں میں تقسیم ہوتے دور دراز سے مختلف قسم کے لوگ اپنی اپنی مرادیں اور مسائل لے کر آپ کے پاس آتے کچھ عقیدت مند آپ کی مجلس میں کچھ لمحے گزارنے کی غرض سے بھی آگر آپ کے پاس بیٹھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شہرت اور عزت عطا فرمائی کہ آپ کی وہ خانکاہ ایک مدرسہ ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے دکھ درد دور کرنے والی ماجگاہ بن گیا آپ کی خانکاہ میں تصوف کی تعلیم بھی دی جاتی علم بھی پڑھایا جاتا خاص طور پر عورتیں آپ سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے آتیں اور آپ کے پاس رہ کر پڑھتیں جتنے بھی لوگ آپ کی خانکاہ میں آتے آپ انہیں اللہ کی محبت کا درس دے دیں کہ صرف اللہ ہی سے محبت کرو وہ ہی ہمارا خالق ہے اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں آپ ہر ایک کو یہی تعلیم دیا کرتیں کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے لیے کرو نہ کہ کسی اور کے لیے ناظرین اکرام یہاں آپ کو ایک انتہائی اہم بادرس کرتے چلیں خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت رابع بصری رحمت اللہ علیہ کی عمر صرف یارہ سال تھی مگر تقریبا ہر کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ کی ملاقات حسرت رابع بصری رحمت اللہ علیہ سے رہی کچھ کتب میں یہاں تک لکھا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ رابع بصری رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں آیا کرتے جبکہ یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی جب ہم ان کی تاریخ وفاد اور رابع بصری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پدائش اور وفاد دیکھتے ہیں تو کسی صورت بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں حسرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم کے پاس آتے ہوں چونکہ وہ بھی ایک صوفی تھے تو اس وقت ان کی ملاقات رابع بصری رحمت اللہ علیہ سے ہوئی ہو اسی طرح مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ثابت کی جاتی ہے لیکن یہ بات بھی مشکوک ہے اسی طرح حسرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات بھی آپ سے ثابت کی جاتی ہے حسرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا ویسال 869 عیسوی میں ہوا جبکہ آپ 796 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہوئے جب پانچ سال ہوئے تو 801 عیسوی میں رابِ بسری رحمت اللہ علیہ وفات پا چکی تھی لہٰذا زنون مصری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات بھی آپ سے ثابت نہیں ہو سکتی جبکہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات آپ سے ممکن ہے کیونکہ وہ 97 ہجری میں پیدا ہوئے جبکہ رابِ بسری رحمت اللہ علیہ 99 ہجری میں پیدا ہوئی لہٰذا کتب میں زیادہ تر جواقعات رابِ بسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دوسرے صوفیہ اکرام کی ملاقات کے ملتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعات سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے متعلق تو ہو سکتے ہیں مگر دوسرے صوفیہ اکرام سے نہیں جن کا ہم نے ذکر کیا یہ بات بہت سے مطالعہ کتب کے بعد تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آپ کی خانقاہ کا کل سامان ایک چٹھائی دو بردن جو کہ کسی مہمان کو کوئی چیز پیش کرنے کے لیے ایک چگ اور ایک سر کے نیچے رکھنے کے لیے پتھر تھا کتب میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ بسرہ کا ایک حاکم جو گورنر بن کر آیا تھا اس نے آپ کو ایک بہترین مکان دیا اور چند خادم بھی دیئے اور گزارش کی کہ آپ اس مکان میں منتقل ہو جائیں اس وقت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ بوڑی ہو چکی تھی آپ اس مکان میں منتقل ہو گئیں ایک دفعہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہہ اس مکان پر تشریف لائے تو دیکھا کہ خادم فارق بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ فارق کیوں ہو کیا تمہیں اپنے مالک کا کوئی کام نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ حضور رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں جو ہم کریں وہ ہم وقت عبادت الہی میں باشقول رہتی ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے اس مکان میں چند دن گزارے اور پھر حاکم وقت سے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں وہاں واپس جانا چاہتی ہوں جہاں میں پہلے رہتی تھی میرا یہاں دل نہیں لگتا اور وہ سکون عبادت میں میسر نہیں آتا لہٰذا آپ نے اس کے وہ خلام اسے واپس کیے اور مکان بھی اور پھر اپنے پرانے گھر میں واپس چلے آئیں ناظرین اکرام رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کے پاس رہنے والے عورتوں میں سے مریم بسری رحمت اللہ علیہہ بھی بہت مشہور ہیں جو کہ انتہائی پارسہ اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والی تھی اس کے علاوہ ایک اور خاتون ادویہ بھی آپ کی شاکردوں میں سے ہیں ایک دفعہ بسرا کے ایک بہت امیر آدمی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ کو پورے ایک سال کا خلہ اناج اور کپڑے دینا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی لوگ آپ کی خانکاہ میں آئیں وہ بغیر کسی پریشانی کے کھا پی سکیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے ساتھ اس بات کی زمانت بھی دو کہ میں ایک سال تک زندہ رہوں گی جب ہی بیغام اس آدمی تک پہنچا تو سن کر کہنے لگا کہ آپ نے انکار بھی کس خوبصورتی سے کیا جب رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے تمام لوگوں کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا آپ کے کمرے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز دیر تک آتی رہی پھر جب آواز آنی بند ہوئی تو لوگوں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی آپ کا وصال 801 عیسوی با مطابق 180 ہجری میں ہوا آپ نے تقریبا 86 سال عمر بائی کچھ کتب کے مطابق آخر عمر میں آپ بسرہ میں ہی تھی جبکہ کچھ کے مطابق آپ ییروشلم میں منتقل ہو چکی تھی آپ کی قبر مبارک ییروشلم یعنی بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑی کے قریب ہے زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آپ کی قبر مبارک یہی ہے موسیقی 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 موسیقی